اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے اچھا جی طبیعت کافی نساز ہے کل پرسوں سے ہم پروپر ویڈیو بھی نہیں ڈال سکے وہ کام شام بھی نہیں کر رہے سو سین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کی صحتیابی کام شام کے لیے ہمیشہ دعا کریں اس کے اوپر اتنا تمباکو اتنا تمباکو تو امان سے بھی لوگ پریشان ہیں بلکہ جو فروڈی ہیں وہ انہی کنٹریز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں ویڈیو بھی اپلائی کرواتے ہیں ورگ پرمٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم چیک چیک کے کچھ نہیں کہتے آپ سے ٹھیک ہے یعنی لے لو ہم ہی اچھے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے کبھی ایسا نہیں بولا جو ہم سے کام ہوتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں سو آپ کو اتنی دنیا میں تمباکو کرنے والی قومیں نہیں ملیں گے جتنے ہم ہیں ٹھیک ہے سو اتنا تمباکو ہو رہا ہے اتنی سیزنل ورگ پرمٹ کے اوپر لیکن کوئی مائی کا لال آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی جان اپلائی ہونا کی دن یا کوئی بتائے گا بھی تو اینڈ پہ وہ یہی کہے گا کہ اچھا ہم آپ کو سرویس دے دیں گے لیکن ہم چارج کریں گے یہ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایڈوانس میں سن لیں سو سین کیا ہے کہ بھائی جان ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کسی کی سرویس لے کے بھی کر سکتے ہیں کسی سے مشورہ لے کے فری میں جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کون کر سکتا ہے طریقہ کار کیا ہے کہاں اپلائی کرنا ہے سیلیکشن کیسے ہونی ہے سب کچھ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے باسرڈک رکٹو فلوسی اور اس طرح کے جو اٹالین ورڈز ہیں لینگوز میں وہ لوگوں کو یا ایکچل ورڈ ہیں ہی ہیں لیکن ہم تھوڑے جذباتی بھی ہیں تو کوئی بندہ آپ کو دو چار چھے لفظ بول دیتا ہے نا یہ والا اس لینگوز میں تو ہم زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا دیں ہم تو دس دن گزار کے ہیں ہم نے تو نہیں آپ کو ویڈیو بنا بنا کے چھے بنایا ضرورت نہیں ہے نا سو کون اپلائی کر سکتا ہے طریقہ کار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ پہلے جوب آفر لینی ہے لاسٹ ایڈ بھی آپ کو بتایا تھا لیکن آپ لوگوں نے ڈیڑ ڈیڑ سو دو دو تین تین چار سو ریال والے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صرف آن لائن سی وی بنوانے کے اور اپلائی کرنے کے جو ہے پیسے دیا تھے اس بار بھی آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے بہت سارے لوگ اور اڈی سٹرائپ میں پھس چکے ہیں بہت سارے آنے والے دنوں میں کیونکہ یکم نومبر سے تیس نومبر تک کا ٹائم جی اس دورانہ آپ نے ریجسٹریشن کروا لینی ہے بھائی جان ہوش کے نا کھن لیں اگر آپ کے پاس جوب آفر ہے وہ آپ آن لائن لے سکتے ہیں وہاں سے کسی کے ریفرنسیں لے سکتے ہیں وہاں پہ جو مافیا بیٹھا ہے ان میں شاید ہمارا نام بھی آ جائے گا فیوچر میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہنڈر پرسینٹ جو ہے نا کہلیں کہ کنفرم جو ہے پرمٹ مل جائیں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ریزرو سیٹیں ہوں گی ہم ان کے اوپر کسی کوئی بٹھا سکتے ہیں یہ کام بھی ہو رہا ہے کوشش ہماری جا رہی ہے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ آتا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی کنفرم ہے یہ طریقہ کا رہا جاؤ لیکن فیل وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیکن ممبر کو جو ہے ایرڈیسٹیشن اوپن ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ وہاں پہ آپ کو جوب آفر لینے پڑے گی اگر آپ کے پاس کوئی جوب آفر ہوگی آپ کی کامپنی کا ڈیٹا آپ کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس جائے گا گورنمنٹ اس کو انیلائز بھی کرے گی یہ نہیں ہے کہ کامپنی بنائی پرمٹ پاس کروائے اور کسی کو بلالیا وہ والا سین ابھی نہیں ہے ابھی اٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کافی سٹرک ٹول جو ہے پناہ رہی ہے یورپ میں ویسے بھی کافی سکتے ہیں چل گئے ہیں بورڈر چیکنگ انٹری اگزیٹ سسٹم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری یورپ میں بھی جانا ہے شینجن تو بھی آپ کا جو ہے فنگر پینٹ ہونے انٹری اگزیٹ جو ہے وہ کنٹرول ہونے ریکارڈ ہونے ایمپلیمنٹ بھی ہو چاہتا ہے جلد ہو جائے لیکن یہ بھی خبریاں کہ وہ تھوڑا ڈیلی بھی ہو چاہتا ہے وہاں تھی در واپس آتی ہیں اس ڈیفرنٹ ٹاپک ہے سو آپ کو جو ہے جوب آفر چاہیے وہاں یا آپ خود اپلائی کر لیں آن لائن یا آپ وہاں پہ کسی سے بول کے کروا لیں آپ کا کوئی جاننے والا ہے کوئی ریفرنس ہے آپ کا ان سے بولیں جی کوئی فکس جوب جو واقعی جوب ہے وہاں پہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں ہمیں جو ہے جوب لے دیں آپ کے اگر سیلیکشن ہو جاتی ہے کامپنی ڈاکومنٹس بھیجے گی آگے کہ یہ ہماری سیلیکشن ہے ہمیں بندہائر کرنے کی اجازت دیں اس کے بعد پھر آپ کا ویزا پروسس ویزا پروسس ایک الگ سٹوری ہے اپائنٹمنٹ نہیں ملتی پاکستان میں بی ایل ایس کی لوگ جو ہے یہ کام سارا بی ایل ایس کے ذریعے ہونے لوگ امبیسیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگاتے ہیں ایجنٹس کو دیتے ہیں اپائنٹمنٹ کے لیے حالانکہ آپ بی ایل ایس پہ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں ہم بیسی کی اپائنٹمنٹ جو ٹیک دیتی ہے وہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں سو یہ صورتحال ہے اور جس کے پاس جوب آفر نہیں ہوگی اس کی کہیں کوئی امید نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا باقی سب باتیں ہیں آپ ویڈیو پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ بھائیان سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے انڈ کیسے ہونے what is the execution plan اس سارے پروسس کو execute کیسے کرنا ہے سو آپ نے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یورو پاس فری ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے سی وی بنائیں کسی کی ہیلپ لے لیں تھوڑا سمجھ لیں ورنہ پھر کسی کو تھوڑے آنے دے کے جو ہے یعنی پیسے افکورس پھر فری سرویس نہیں دے گا ہماری طرح کوئی بھی اور ابھی ہم اس کے اوپر بھی معاشر لاسٹ ڈیر ہم نے بہت لوگوں کو کام کر کے دیا سمجھایا مشروع دیئے بڑا یورو پاس ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیں سی وی بنائیں فورمیٹ آپ کو مل جائیں گے گوگل پہ سی وی بنانے کا کور لیٹر بنانے کا پوری چیزیں پڑی ہوئی ہیں گوگل سانو مسیطوں گواچی جوتی نہیں لابے کے دے گا باقی ہر چیز پڑی ٹھیک ہے نا اور یہی کام اگر آپ ہم سے بھی کروائیں گے افکورس وہیل چارج ہم کچھ نہ کچھ چارج کریں گے بلکہ ہر کوئی یہی کرتے ہیں اب ہم نے چونکہ کھل کے میدان میں آ چکی ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار کی مشروع مشروع کے تو عمل بھی کوئی نہیں کرتا جتنا مرضی بتاتے جاؤ لاسٹیر میں چھیک چھیک کر رہ گیا آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو پتے نہیں ہیں تھاڑے کھل سانس ہی نہیں آگیا تھاڑے شکلتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ تجھیک گھلت ہو صحیح بات جو ہے وہ گھلت ہے تم باقی کر رہا دستی برحال سرویس ملے گی پیسے کے ساتھ that's all آپ سب کو پتا ہے لہیل میں اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے کور لیٹر سی وی اچھی بنا لینی ہے جو بھی یہ کام آپ جانتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ موشلی نائنٹی نائن پرسنٹ ایگری کلچر کے ہیں سیزنل ور پرمٹ جو ہیں وہ ایگری کلچر فیلڈ کے ہوتے ہیں بٹس آپ تے کولاندہ سلسلہ ستا جنہی ختم ہو رہا بڑھال سو کور لیٹر بنا کے آپ آن لین بھی جوب سرچ کر سکتے ہیں آن لین جوب سرچ کریں اٹھلی آن لین جوب آپ کو ہزاروں جو ہے ویب سیٹ مل جائیں گی وہاں پہ جائیں سی وی ڈروپ کرتے جائیں کومپرینز کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں کونیکشنز ہیں ان کے ذریعے اپلائی کریں وہاں پہ بندہ ہے اس کو بولیں انفرمیشن بھی آپ کو دے سکتا ہے سب کچھ دے گا اگر کوئی جانا ہے تو اور اس کے بعد کیا کہ اپلائی کریں اور سیلیکشن ہوتی ہے تو پھر کومپنی جیس طرح ہم آن لین جوب اپلائی کرتے ہیں سب کچھ almost free ہوتا ہے اچھی کومپنیاں تو ٹکٹیں وکٹیں ہر چیز ایون کے جو آپ کے ہوم کنٹری میں ویزا پرسیسنگ میں آپ کی پوری ہارنگ گوشت ہوتی ہے وہ بھی پی کرتے ہیں ٹیک ہے اگر مروان حسن صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیں ہیں ہم ان کے انٹریویو ڈال دیں گے وہ امان آئے تھے صحیح ہے ادھر بھی ہر جگہ پہ ہے سب کچھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے کومپنیاں جو کہلیں کہ بہترین کام کر رہی ہیں وہ ہر چیز پروائیڈ کرتی ہیں ایمپلائی سے کوئی سنگل پینی وہ چارج نہیں کرتے سو یہ صورتحال ہے چیکنگ بہت کام ہوتی ہے اے آئی بیسٹ ہوتی ہے ٹیک ہے نا تو اچھی ہونی چاہیے کومپنیاں کے پاس بھی تنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کو صرف آپ کی ایک سی وی نہیں جانے اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں بہت سی وی جانے ہیں انہوں نے پھر آگے بھی اپنی ضرورت کے مطابق جا بارڈس اور اے آئی ٹولز یہ وہ جوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو جتنی زیادہ اچھی ہوگی جتنی زیادہ ریلیونٹ ہوگی انفرمیشن وہ پک کریں گے ٹیک ہے جی اور اس کے بعد آجیں ہاں اگر آپ نے ان سب چیزوں میں سروسیز لینی ہے تو آپ کی کوئی سروس کیا ہوگی آپ کو سی وی بنا کر دے دے گا کوئی کوئی آپ کو ہیلپ کر دے گا یورپ آس پہ سی وی بنانے کی کورو لیٹر بنانے کی یا تھوڑے وہ تباقی مشنئے کے اس کے جتنے بھی ہلکے پھل کے چارجرز ہوتی ہیں ہر ملک میں وہ چارج کریں گے بہت زیادہ پیسہ آپ سے کب لیا جاتا ہے جب آپ کو سبز باق دکھا جاتا ہے ہم آپ کے لئے جوب اپلائی کریں گے تو جوب کیسے اپلائی ہونی ہے ویڈو لمبی ہوگی ہے اس ٹوپک کے اوپر تھوڑا سا بتا دیتے ہیں اگر زورت پڑی تو علاقی ڈیٹیل ویڈو بھی ڈال دیں گے سین کے ہے کہ آپ کی سی بھی انہوں نے بنانی ہے کور لیٹر بنانا ہے آن لائن ہی جانا ہے خود آپ کے سامنے جائیں یا آپ سے ہیڈن اور وہاں پہ جوب اپلائی کر دیں نہیں آن لائن جس جگہ پہ جوب اپلائی ہونی ہے انہوں نے آپ کو آٹومیٹک ریپلائی بھیجنا ہے آپ کی ای میل پہ آئے گا آپ چوڑے ہو جائیں گے جی میں نویہ دکھو اٹھلی جوب اپلائی کیتی ہوئی ہے اکثریت بچاری سیدھے سادھے لوگ وہ اسی چکر میں مارے جاتے ہیں ہزاروں ریال جو ہے اس بندے نے لاکھ ریال تک کما لیا تھا دوڑا ہی ہفتوں میں چیک کرو صرف اس طرح ڈیڑھ سو تین سو چار سو ریال تک کہ جی لاو آپ کی آپ دو چار جگہ پہ اپلائی کر دیتے تھے کتنے منٹ لگتے ہیں دو منٹ آن لائن سی بھی سب کچھ پڑا ہے ٹک ٹک اپلائی کرنا ہے سی بھی ڈروپ کرنی آپ کے موبائل پر نوٹفکیشن اینجی ایمیل آگی اوہو میں نے اپلائی کر دیا فلانے ملک اپلائی ہوگا تو ایسے اپلائی نہیں ہوتا اس شرط کام آپ خود کر سکتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہے صرف آپ کو سی ویگ ہونے چاہیے آپ کے پاس کور لیٹر اور پتہ ہونا چاہیے کیسے اپلائی کرنا سینکڑوں ہزاروں ریال یا اس کام کے پر برباد مت کریں بہت سا لوگ ایسے بھی ہیں جو سالوں سال سے یہ کام کر رہے ہیں ان کو پھر اگلے سال کی امید دلائی جاتی ہے کہ جہاں دیکھو دوبارہ اپلائی کر دیتا ہے دوبارہ اپلائی کیا ہے ایمیل تو آ نہیں یعنی نیوز لیٹر نہیں آتے آپ کو تو اس سے چکر سے بچیں اور اگر آپ یہ بھی فراڈ سمجھنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے گا اکسریت نگر کمنٹ کیے کہ یہ جو فراڈ ہے اس کو مزید اکسپلین کر دیں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈال دیں گے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور ہمارا خیار رکھنے کے لئے لائک شیئے سبسکرائب فولو کمنٹ کرئے صرف سیریس پرسن جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس ہمارے موبائل نمبرز ہیں آپ ہم سے صرف ٹیکس میں رابطہ کیجئے گا جا صدیہ آفیس آکھ بچ جئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ